آمیر لیاقت پوسٹ مارٹم کیس ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا سندھ ہائی کورٹ نے اینکر اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین کے پوسٹ مارٹم کیس کا فیصلہ سنا دیا آمیر لیاقت کے بیٹے اور بیٹی نے جیڈیشل مجسٹریٹ شرقی کے جانب سے پوسٹ مارٹم کی اجاست کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا جس میں پوسٹ مارٹم کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استعداد کی گئی تھی پولیس نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ آمیر لیاقت کی موت کی وجہ جاننے کے لیے انکواری کرانے کی درخواست مجسٹریٹ کے پاس دائر کی گئی تھی دس جون کو اڈیشنل پولیس سرجن نے آمیر لیاقت کی لاش کا بیرونی جائزہ لیا تھا پولیس سرجن کے مطابق باڈی کے بیرونی معاینے سے موت کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس اقبال کلھوڑوں نے آمیر لیاقت حسین کی میت کا پوسٹ مارٹم نہ کیے جانے کے خلاف درخواست پر سمات کی جس میں عدالت نے کہا کہ درخواست گزاروں کو جیڈیشنل مجسٹریٹ کے فیصلے کے خلاف سیشن عدالت میں اپیل کرنا چاہیے اس معاملے پر براہ راست ہائی کورٹ سے رجوع نہیں کیا جا سکتا بعد ازا عدالت نے فریقین کی رضا مندی سے پوسٹ مارٹم کے فیصلے کے خلاف درخواست نمٹا دی آمیر لیاقت حسین روا برس نو جون کو کراچی میں واقع اپنے گھر میں مردہ پائے گئے تھے اس ویڈیو سے صرف اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیچ